بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس ویلوگ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جو ریگن کی گئی ہے اس پہ احتجاج ہو رہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے انٹرنیشنل میڈیا کو دخائے گئے ہیں سبو جناب اور پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں پلٹیکل پارٹیز کی طرح سے جن کے خلاف جو ڈانڈلیگ کی گئی ہے اور جن کی فیور میں کی گئی ہیں انہوں نے بھی جناب پریس کانفرنسز کی ہے اب کون صحیح کون غلط کام تو یہ عدالتوں کا ہے لیکن کچھ ثبوت بھی ہوتے ہیں ان لوگوں نے ثبوت پیش کی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ڈاکومنٹری ایبیڈنس ہے اگر تو کوٹس جائیں تو یہ فیصل ایبیڈنس بیک ہو سکتے ہیں لیکن ایسا لگتا نہیں ہے یہ کام کچھ دور تک جائے گا انصاف ہوگا تک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوگا تو پہلہ حال تو جو پاکستان کی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ گورنمنٹ فارم کرنے میں اچھا بڑی عجیب قسم کی بات ہے نون لیگ بھی اب قطرہ آ رہی ہے مرکز میں حکومت بنانے سے وہ بھی سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کے جو نمائندے ہیں ایم این ایس بغیرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رہنے دیں پوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹیو جو ہے وہ کوئی برپور ساس نہیں دے رہی ہے مورنہ فضل و رمان بھی ان کی گندنیں بھیڑے ہوئے ہیں جی تو ایم کیو ایم ہیر کے ساتھ ہے باقی آپ کو پتا ہے کہ جو کالیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں ان میں بڑے بلیک میلنگ ہوتی ہے چھوٹی پارٹیوں کی خاص طور پر اور پوز پارٹی بلکل سیم وہ ہی کچھ کر رہی ہے یہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے پی ٹی آئی تو وہ کہتی ہے کہ جناب ہماری سیٹیں جب تک واپس نہیں ہوں گی جو ہم سے چھینے گئی ہیں تو ہم اس وقت تک جو ہے نا وہ حکومت بنانے کے موڑ میں تو نہیں ہو سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک انتظار کرتے ہیں ویسے تو وہ نام ملوک اینڈٹ وہ ان کے مقابلے میں پی ایم سی ایم اور جو بھی ہیں سپیکر وغیرہ حد جو زیادہ پہ وہ کھڑے تو کریں گے لیکن ان کی کامیات بھی جو ہے نا وہ اسی وقت ہوگی جب ان کے پاس اکثریت ہوگی اب اکثریت کب ہوگی؟ یہ جناب ان کا یہ کہنا ہے کہ کورس میں وہ گئے ہیں اور مزید جو ہے نا وہ وہاں پر کس دائر کریں گے اور ان سے جو ہے وہ اپنی چینی سیٹیں جو ہے وہ واپس لیں گے اب دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں وہ کس حد تک واپس ان کو ملتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بندہ ایک دفعہ وہ خواہ اس کو ڈیلی کام ہو جائے تو آپ کو پتہ پچھلے الیکشن میں لوگوں نے پانچ پانچ سال نکال لی ہے تھے اس تیارڈر پائی ٹھیک ہے تو کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا اب بھی یہی ہے لوگ رات کو جیتے تھے صبح ہار گئے اور پھر ان کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گئے اب دہندر بلکہ دہندرہ بہت بڑا ہے اس کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا what next کی